نموشکار دوستوں سواگتے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیو پر دیو پر تو دوستوں کچھ دن پہلے اسسسٹن پروپیسر دوہزار بیس کے اگزام شروع ہوئے آپ کو پتا ہے جنرل اسٹیڈیز اور برازتھان جو کی تھرڈ پیپر ہے جس کا سب سے پہلے آئے جنوبا اس کی آنسور کی میں نے بہت پہلے اپلوڈ کر دی تھی بیتے کل آپ نے راجنیتی بگیان کی فرشٹ پیپر کی آنسور کی دیکھی جن کے اچھے اچھی پرپیر نیسے وہ سب مل کے لوگ اس کو پرپیر کرتے ہیں اور کچھ ایک پرشن کے اتر جو ہے وہ بلکل غلط ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو 100% کریکٹ مت مانیے گا کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں چلو ہم تو 100% کریکٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو RPSC تو ہے نہیں تو جو RPSC ہی کئی فار ایک آت پرشن غلط بنا لیتی ہے آنسور کی میں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک سامانے شکشک تو کیا ہی کر سکے گا تو دوستوں شروع کرتے ہیں اپنے راج نیتی بگیان سیکنڈ پیپر کی اس آنسور کی کو سب سے پہلا جو پیپر کی جو فرش پیپر کی جو آنسور کی وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگی نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا سب سے پہلے پرشن کے دور پڑھتے ہیں دوستوں دباؤ سمہوں کی وردھی جو کی لوگ نیتی میں ویسشت پریورتنوں کی وقالت کرتے ہیں ایک استھربل کے روپ میں بھی کام کر سکتے ہیں بھارت میں دباؤ سمہوں کے سمدھ میں یہ کتھن جو ہے وہ کس کا ہے تو یہ کتھن ہے مائرن وینر کا اگلی پرشنک در بڑھتے ہیں دوستوں نیم لکیت میں سے کس نے بھارتی سنگ بارد کو سوہارد پون سنگ بارد کہا ہے سوہارد پون سنگ بارد کہا ہے تو دوستوں گرین ویل آسٹین جو ہے جنہوں نے سوہارد پون سنگ کہا ہے فرش پیپر کی تلنام ہے سیکنڈ پیپر تھوڑا سا کرنے لائق تھا جنہوں نے پرپیرنیس کری ہے تو ان کے اچھے خاصے پرشنٹی جس میں بن سکتے ہیں لیکن فرش پیپر تو بہت زیادہ ٹف تھا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے ایکزام کے کئی سارے جو ٹاپ پرس بھی تھے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پرشن پتر تو کافی زیادہ ٹف ہے اگلے پرشنک طرح بڑھتے ہیں دوستوں بھارتی جنتہ پارٹی یعنی کی بی جے پی ایک آتما مانوواد کو کس ورس اپنے دل کے مول درسن کے روپ میں سویکار کیا ہے تو انیس سو ایک آنوے میں اگلے پرشنک طرح بڑھتے ہیں دوستوں نمنانکت میں سے کون سا یوگم راجیوں کے راجنیتی میں پربھاوشالی جاتیوں کے سندرب میں صحیح نہیں ہے تو وہ ہے دوستوں ووکا لنگا تمیلاڈو والا جہاں تک مجھے آدھے ووکا لنگا کا سمجھ جو ہے وہ کناٹک سے ہے نہ کی تمیلاڈو سے تو تیسرا بھی کلپ اس میں کلط ہے اگلے پرشنک طرح بڑھتے ہیں دوستوں بھارت کے ویدی آئیو کا نمنانکت میں سے کون سا پرتی ویدن نیرواز چکیے صدارہوں نیرہر تاؤں سے سمندیت نہیں ہے تو وہ ہے دو سو پچھتر وہاں پرتی ویدن اگلے پرشنک طرح بڑھتے ہیں دوستوں دیکھئے گلوبلائیجیسن انڈیا نیسن اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریسی نامک پستک کے لکھک کون ہے تو اس پستک کے جو لکھک ہیں وہ سی پی بھامبری ہیں سی پی بھامبری جیہاں دوستوں اگلے پرشنک طرح بڑھتے ہیں نملکت میں سے کون سی پستک امرتی سین دوارہ نہیں لکھی گئی ہے تو اس میں سے چار پستک ہیں چار میں سے تین امرتی سین کی ہیں ایک نہیں ہے تو وہ ہے دوستوں ڈیموکریسی انڈ ڈیولپمنٹ انڈیا تو یہ پستک اطول کھولی کی ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ پستک جو ہے وہ امرتی سین کی پکی نہیں ہے تو بس چوتھا ویکل جو ہے وہ اس میں غلط ہے اگلے کوششیں در بڑھتے ہیں نملکت میں سے کون سی پستک موریس جونز دوارہ نہیں لکھی گئی تو دیکھئے کون سی پستک دوستوں دہ پولٹیکل آب اسکیر سیٹی تو یہ جو ہے وہ مائرن وینر نے لکھی ہے جہاں تک میں نے پڑھا تھا ایک بار تو یہ دو پرشنے جو ہے اس پر کہا رہے دوستوں اگلے پرشنے در بڑھتے ہیں نوہا پرشنے نمنانکت میں سے کس نے بھارت میں بہولواد کو راجے ورچسو وادی بہولواد اور اُلٹے بہولواد کے روپ میں جینہت کیا ہے تو یہ اُلٹے بہولواد جو باتیں ہیں وہ لائیڈ روڈولف اور سوسین روڈولف یعنی یہ روڈولف اور روڈولف کہا کرتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی سی پرپیرنیس کریے تو یہ پرشنے بھی آپ کو یاد ہوگا اگلے پرشنے در بڑھتے ہیں نمنانکت میں سے کون رجنی کوٹھاری جو ہے وہ پوروش ہیں وہ کئی بار رجنی کوٹھاری سے ہم مہیلا ویچارک سمجھ لیتے ہیں بھٹ یہ میل تھنکر ہے نہ کی فی میل تھنکر تو یاد رکھیے گا اگلے پرشنے در بڑھتے ہیں دیکھئے نمنانکت میں سے کس کا اُدھگاٹن سردار والا بھائی پٹیل نے کیا تھا تو سردار والا بھائی پٹیل نے اُدھگاٹن کیا تھا وریحد راجستان کا اگلہ پرشنے دوستوں راجستان اور مدی پردیش راجی شیطر انتران عدینیم 1969 دوارہ راجستان کی نمنانکی جلوں میں سے کس جلے کا کچھ شیطر مدی پردیش کے منصور جلے میں انترت کیا گیا تو وہی ہے اگر آپ گئے ہو اپنے کوٹا جو ہے ماں آپ کیجئے کوٹا ادھگاٹن بورٹر والی سائیڈ تو ادھر آپ تھوڑا سا ہوگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ بھاؤگولک پریشتیتیں جو ہے وہاں جانے سے بھی کئی بار پریکٹیکلی نولیج ہو جاتا ہے تو اس کا وکل رہے گا دوستوں چتہ اوڑگڑ اگلے کوششن تر بڑھتے ہیں نرواز چکی اولٹ پھر آسانی سے راجستان میں دلی پرتیش پردہ کی سرنچنا میں پریورتن نہیں کر سکتا یہ قطن ہے اب اس کا کارن جو ہے وہ راجستان میں دلی راجنیتی پرتیش پردہ کا شروع دوی دھریوی ہو گیا ہے اور پرینام میں ایک کو فائدے سے دوسرے نقصان ادھائے اب یہ قطن جو ہے دیکھئے دوستوں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے تھوڑی سی بھی اگر آپ راجنیتی کے نولیج رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں کیا لکھا گیا ہے کہ نرواز چکی اولٹ پھر آسانی سے راجستان میں دلی پرتیش پردہ کی سرنچنا میں پریورتن نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جیسے آگے بھی دیکھو پنکتی لکھی گئی ہے کہ دوی دھروی ہو گیا ہے مطلب دو پارٹیوں بات دھاریتے ہیں کاؤنریس اور بی جی پی ہنمان بینیوال جی نے کافی کوشش بھی کری کہ تیسری پارٹی کو ایڈ کیا جائے اپنے جو ہے ان کی جو پارٹی تھی جن کا پہلے وہ تل نشان تھا بعد میں ابھی ٹائر ہے لیکن وہ نہیں کر پائے تو جائر سے باتیں ایک کو فائدہ دوسرے کو نقصان ہوتا ہے کبھی بی جی پی کی سرکار بنتی ہے کبھی کاؤنریس کی بنتی ہے اب بات کریں اگر آسو گیلو جی تو تیسری بار مکہ منتری ہے ایک کے بعد ایک کاریکال کو چھوڑ کے اور بسندرہ جی دو بار رہی ہیں ساتھ تیسری بار بن جائے ہیں اگلی بار تو ایسی کچھ پرشتیتیں ہیں تو یہ تھوڑا سا سمجھنے لائک چیزیں ہیں یہ دیکھو اب ایسی پیور لکھی ہوئی نہیں ہوتی کہیں لیکن یہ تھوڑی سی پریکٹیکل نولیج والی چیزیں ہیں اگلا پرشنہ سوپر پاور مہا شکتی سبد کا سرو پرثم پریوک اس نے کیا تھا تو یہ تھوڑی سی کچھ بچے رٹ کے بھی جاتے ہیں تو یہ رٹنے والی چیزیں بھی ایس میں تو ویلیم فاکس آلانکہ میں کبھی ریکمنڈ نہیں کروں گا رٹنا یا رٹن پرورتی کیونکہ یہ صحیح نہیں رہتی میرے ساتھ سے کچھ پھر آپ ایک پریشہ کو جیسے تیسے پار کر لوگے بہت اس میں مائنس مارکنگ بھی رہتی ہے اور اب تو دیکھو پرسٹ پیپر میں تیسے بہت ساری کوششن تھے جس میں آپ رٹ سکتے ہی نہیں بہت ساری پنگتیاں ہیں اب وہ کس میں کئی ہے آ کے سے رٹ ہو گیا آپ تو رٹنے والی چیزیں کام یہاں پر نہیں کرتی ریٹ تک تھوڑا بہت یہاں پی ٹی ٹی ایکزام ہے پری بی ایش ٹی سی اس تک ہو جاتا ہے میکس ٹو میکس ریٹ اس سے آگے پھر رٹنے والی چیزیں کام نہیں کرتی تو رٹنے والی عادت نہ بنائیں تو دوستو چودوہ پرشن جو ہے ہو گیا ویلیم فاکس پندروہ پرشن دیکھئے راجتان ویدان سبا کے نمناکت میں سے کس نرواز چند میں بھارتی راشتی کانوریس کو سب سے کم استان ملے تو اپنا چودوہ ویدان سبا نرواز چند دوزار تیرہ دوزار چودہ کا لوگ سبا والا آپ نے عام چناؤ بھارت کا جس میں بھی کانوریس کو لوگ سبا سب سے کم سیٹے ملی اور سب سے زیادہ جب ملی تھی وہ راجیو گاندی جی کی اس ٹائم جب جو ایک تورکے سے وہ سہانو بھوتی لہر ہو گئی تھی تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی آپ یاد رکھئے راجنیتی کے سٹوڈنٹ ہیں اگلا کوششن دیکھئے راجتان میں راجنیتی پرتیس پردہ سمندی بیوین چرنوں سے سمندی تنیم لکیت کتنوں پر ویچار کیجئے انیس سو ستتر اور نبھے کے بیچ نرواز چکی پرتیس پردہ کے دوسرے چرن میں راجتان کی نرواز چکی راجنیتی کا راشتی راجنیتی کا مکھے دارہ کے ساتھ بیلے پرانم ہو گیا انیس سو نبھے کے پچھات نرواز چکی دور کو راجتان کی راجنیتی کا تیسرا اور ورطمان چرن کہا جا سکتا ہے تو میرے ساتھ سے تو دونوں صحیح ہے کیوں ہے اس کے بیچے دوستوں ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہت ایزی سی بات ہے دیکھیں یہاں کیا کہا گیا ستتر سے نبھے دوسرا چرن نبھے کے بعد جو ہے تیسرا چرن اب تیسرے چرن کے اپنے سی ایم صاحب اسو کہلو جو آج تک مکہ منتری ہیں تو وہ اسی سی ایم چرن میں ہم چلتے چلے آ رہے ہیں تو یہ تیسرا چرن دوسرا چرن موشلی بہیرو سینگ جی جس میں بہیرو سینگ جی جو ہے تین بار مکہ منتری بنے اور دو تین بار اس ٹائم میں آپات کال بھی لگا تھا تو بلکل ایسے ایسے تھوڑ تھوڑی اسٹری بھی اگر آپ پولٹیکل کے ساتھ یاد رکھیں تو ان پرشنوں کو سوالو آپ کر سکتے تھے اگلا پرشن دیکھئے مزدور کسان شکتی سنگٹھن کیا ہے گیردلی جن سنگٹھن شتری راجنیتک دل آرثک منچ یہاں پھر راجنیتک آنڈولن تو مزدور کسان شکتی سنگٹھن جو ہے دوستوں وہ گیردلی جن سنگٹھن ہے کیونکہ یہ کوئی راجنیتک دل تو ہے نہیں یہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ کوئی آرثک منچ بھی نہیں ہے کوئی ایکونومک فارم ایسا کچھ ہے نہیں اور یہ کوئی راجنیتک آنڈولن یعنی کی پارٹی سنگٹھن جیسے اپنے آم آدھی پارٹی والا جو آندولن تھا اپنے ناہجارے والا لوگ پال والا تو آگے جا کے وہ پارٹی بن گیا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے تو یہ گیردلی جن سنگٹھن ہے اگلے کوئیشن اندر بڑھتے ہیں دیکھئے اٹھاروہ کوئیشن نمناکیت میں سے کون سے کارک شیطیود کے انت سے جڑے ہیں تو شیطیود کے انت سے جو دوستوں کارک جڑے ہیں وہ تو یہ سبھی ہے تو یہ ساری چیزیں اسے جڑی ہیں روس اور سوویت سنگ یہ دو چیزیں کہاں پر سوویت سنگ ختم ہوتا ہے روس کہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ جاہر سی بات ہے شیطیود سے کامی چیزیں جڑی ہیں اگرہ کوئیشن دیکھتے ہیں دوستوں نیشما بالٹیک سیتر میں سٹیٹن سے لے کر ایڈریاتیک سیتر میں ٹریشت تک مہادیپ میں ایک فولادی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اب یہ جو دوستوں کتھن کس کا ہے یہ ونشٹل چرچل کا یہ کتھن ہے سیکنڈ گریڈ کی اگر آپ نے پرپیر نیکس کبھی کری ہے تو چرچل کے بارے ہم کافی ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی اگلا کوششن دیکھیں نمناکت میں سے کس کا سمن سیتیود سنگکٹ سے نہیں ہے بھارت چین یود کا سمن نہیں ہے کیونکہ یہ الگ ہی دیسام ہے سیتیود نمناکت میں سے کس سنگٹھن کے گوشنا پتر کے سدانتوں میں سے ایک سدانت سبھی گھٹوں کے سندرب میں گھٹ اندر پہ ستاکی نیتی کو سوئی کرتی دینا ہے تو یہ ہے دوستوں Organization of African Unity OAU جو ہے دوستوں اس کا سندرب جو ہے گھٹ اندر پہ ستاکی نیتی کو سوئی کرتی دینا ہے اگلے کوششن اندر بڑھتے ہیں دوستوں دیکھئے بائیسوہ پرشن سنگٹراشت سانتی ستاپنا پیس کیپنگ کو سنگٹراشت کے چارٹر کے سکس اینڈ ہاف چپٹر کے روپ میں کس نے بڑھنیت کیا ہے تو یہ دوستوں دیگ ہیمر شوڑ نے بڑھنیت کیا ہے اگلے کوششن دیکھئے شیطو تریود کے لیے نمین وشو ویوستہ یہ واقعان سے پہلی بار کس کے دوارہ رکھا گیا ہے تو یہ واقعان جو ہے نیو ورڈ آرڈر نو جس کو بولتے ہیں نیو ورڈ آرڈر یہ جو واقعان سب سے پہلے دوستوں پرشتوت کیا یا جس نے رکھا وہ ہے دوستوں مکھائل گوربا چو مکھائل گوربا چو دوستوں آپ کی یہ آپسن غلط ہے جورج ایج جورج 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 امریکہ کے پور راشت گئی ہیں اگلے پرشن اگلے پرشن پر بڑھتے ہیں دوستوں نمنا خط میں سے کیا سینطراشت کا پریوجن نہیں ہے تو سینطراشت کا کونسا کام نہیں ہے چار کام دیئے ہیں انتراشتی سانتی اور سرکشہ بنائے رکھنا تو یہ تو اس کا ہے ہی سمانتہ اور آتم اندرنے کے سدان کے لئے آدھر بھاونہ کے آدھار پر بھمین بھمین ہونے بھمین میں پرشن کی طرح بڑھتے ہیں دوستوں نمنا کت میں سے بھارت کی اور سے کس نے سینطراشت چارٹر پر اسطاکسر کیے تو سینطراش چارٹر پر جو اسطاکسر کیے وہ راما سوامی مدالیر ہے اور ساتھ میں وی ٹی کرشن مچاری ہیں تو یہ آپسن صحیح ہے آلنگ ہمارے کئی سارے شکسک جو ساتھی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وی ٹی کرشن مچاری بی اندراب اور رام سوامی مدالیر تو یہ جرور ہے تو سائد بی اندراب والا میں بھی صحیح ہو سکتا ہے تو تیسرہیں چوتھا دونوں میں سے کوئی ایک آپ لگا ہے تو ابھی تو فیلال دشکو صحیح مانیے باقی جب تک رپی ایسی کے اوفیسیل آنسور کی نہیں آتی اس کو آپ لے کے چلے گا تھوڑا سا اشتار اس کو لگا دیجئے اگلا کوشن دیکھتے ہیں دوستو چپیسوہ یوروپی سنگ کے دھوج میں بارہ سونے کے رنگ کے تارے ہیں یہ پرتیق ہے اب یہ بارہ سونے کے رنگ کے جو تارے ہیں یہ پرتیق کس بیس پہ ہیں یہ پرتیق ہے یوروپ کے لوگوں کی ایکتہ ایک جھٹتہ اور صد بھاؤ کا اگلے کوشن در بڑھتے ہیں دوستو کوشن نمبر ٹوئنٹی سیونتھ برکس کے سندر میں نملکیت کتنوں پر ویچار کیجئے اب دیکھئے برکس کے سمجھ میں تو برکس اب دو ورس دو جار ایک میں نیویس بینک گورڈ مین سیچ کی ایک پرتیوی دن میں گھڑا گیا تھا برکس کو الفکسی دیسوں کے تنہوں کے شنکشہ کے روح میں چینیت کیا گیا تو یہ دوسری پنکتی غلط ہے کیول ایک جو ہے وہ صحیح ہے اگلے کوشن در بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی ایٹھ جی ٹوئنٹی کے سندر میں نملکیت کتنوں پر ویچار کیجئے اب جی ٹوئنٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو ورس دو جار نو کے پٹس برگ شکر سمجھلن میں راجہ دیکھشوں شاشنہ دیکھشوں نے جی ٹوئنٹی کو ویسوی گارتھیک اور ویتیہ سیوگ کے لیے مکھے منچ کے روپ میں سستاگت بنانے کا نینے لیا جی ٹوئنٹی کا اس تحیل سچی والے مانٹریل کرناڈا میں ہے تو بلکل دوستو اس میں سے جو کتھن ہے وہ کیول ایک ہی صحیح ہے تو مانٹریل کرناڈا میں اس کا مکھیالے نہیں ہے اگلے کوشن در بڑھتے ہیں دوستو انتیسوا کوشن دیکھئے نملکیت میں سے کن دیسوں نے ویعاپک پرکشن پرتیبند سندی 1996 پر استاقصر کیے ہیں تو یہ جو ہے دوستو اتری کوریا پاکستان چین ایران یہ سبھی جو ہیں جنہوں نے 1996 کے اس پرکشن پرتیبند سندی پر استاقصر کیے ہیں اگلے کوشن در بڑھتے ہیں دوستو تیسوا میڈیلین کے البرائٹ کے انصار سنیوکت راجے امریکہ ہے اب سنیوکت راجے امریکہ کیا ہے دیکھئے جرہا اپریہارے راشتر تو دہ انڈی سپینڈیبل نیشن جو ہے وہ اپنے سنیوکت راشتر امریکہ ہے اگلی پرکشن کی اور بڑھتے ہیں دوستو نیوڑکت میں سے کس نے یہ ترک دیا کہ سنیوکت راجے امریکہ کو پرموک انتراشتی مددوں کو سنبھالنے کے لیے انہے راجیوں کے ادھیکاری کے روپ میں ایک ویسوک فوجدار کے روپ میں کارے کرنا چاہیے تو یہ دوستو جو اپنے بل کرشٹن اس میں میرا صحیح ہونا چاہیے حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سار شکشک مل کے ہم یہ جو آنسور کیلئے کراتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا اپنے سمپرگ ہے اسٹھاپ کے ناتے تو میرے صاحب سے تیسرا بھی قلب صحیح ہے اس کو بھی آپ تھوڑا وہ اسٹھار والی لائن میں رکھیے گا اس کا سائد می بھی دوسرا آپسن ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ ہنڈریڈ پرسنٹ صحیح آنسور کی تو پھر رپی سی کی بھی نہیں ہوتی تو ہم تو کہہ سامانے شکشک ہیں اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں پرمانو چھاتا نیوکلئر امریلہ سبت کا جو تاتوری ہے وہ کیا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ پرمک پرمانو شکتیوں دورا گیر پرمانو راجیوں کو دی گئی سنکشن کی جو گارنٹی ہے مطلب تم پر ہم حملہ نہیں کریں گے نشجت رہو تو وہ ہے پرمانو چھاتا بہت ایزی اگلہ پرشن دوستوں نمرکت میں سے کونسی سنستہ اپنے سدشیوں کے مدھی بیاپار سماندھوں کے سنچالن کے لیے سامانے سنستہ کا ڈھانچہ پردان کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو دیکھئے وہ کونسی سنستہ ہے وہ ہے دوستوں WTO یعنی کی World Trade Organization ویسو بیاپار سنگٹن اگلے پرشنک طرف بڑھتے ہیں آتنگ کے ویرود ویسو بیاپی یود کے بھاگ کے روپ میں سنیت راجی امریکہ دوارہ کونسا آپریشن چلایا گیا تو آپریشن اینڈیورنگ فریڈم یعنی کی آتنگ بات سے مفتی یہ لیٹسٹ کرنٹ جی کے میں کافی یہ پرشن چلا تھا اپنے جو ایک کرنٹ جی کے اوپر میرے کافی ویڈیوز تھی پہلے اس میں ایک question بھی انکلوڈیڈ تھا اگلے پرشنک طرف بڑھتے ہیں دوستو انلیم لکھیت میں سے کن کارنوں پر مانوی حسطک شیف اچیت ہے تو دیکھئے کن کارنوں پر اچیت ہے ستری ستھرتا نیتک بہولواد اور پھر ویسوک پارسپری نیر بڑھتا ان پر اچیت ہے لوگ تنتر کو بڑھاوا تو پھر بھی دیا جارہا ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا اس تک شیف کی ضرورت ہے یعنی کی تھرڈ اپسن پینتیس میں کا سہی رہے گا پینتیس میں کا جو ہے دوستو سیکنڈ اپسن سہی رہے گا فرسٹ تھرڈ اور فورت تو نیتک بہولواد اس میں دو وکلپ ہے اس میں یا تو نیتک بہولواد یا لوگ تنتروں کو بڑھاوا دینا اب جیسے میں نے کہا کہ کئی سارے پرشنوں میں حالانکہ اتنے سارے تو نہیں کچھ ایک پرشنوں میں شنشائے ہے تو اس میں مجھے بھی لگتا ہے اب تھوڑا سا اس کے لیے بیٹ کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے آر فی اے سی کی آفیسیل کی کا تو اس کو آپ میرے ساپ سے تو اگر میں پرشنل آپ کو بتاؤں تو پھر فرسٹ تھرڈ اور فورت آپسن مجھے صحیح لگ رہے کیونکہ اس میں لوگ تنتروں کو بڑھاوا اور ایک نیتک بہول بات یہ دو چیزیں ہیں اب اس میں سے مجھے جو جس کے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ مانوی حسطق سے اچت ہے جس میں تو وہ پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی ہونا چاہیے لوگ تنتروں کو بڑھاوا دینا تو سیکنڈ آپسن اس میں نکال لیں تو فرسٹ تھرڈ اور فور تو آپ پینتیس میں سیکنڈ رکھ لیجیے اگر لگایا تو آپ نے صحیح ہو سکتا ہے اگلے کوششن دوستو نملکید میں سے کونسا پرتیمان چین سعید کچھ ایسی آئی دیشوں میں ورطمان نشتید وینیم در اور نریات نریت وکاس پرتیمان کی روپ میں جانا جاتا ہے تو یہ دوستو بریٹن ووٹس سیکنڈ اگلے کوششن در بڑھتے ہیں نوین انتراشتی آرثیق ویوستہ کے سندر میں نملکید کتنوں پر ویچار کیجئے انیس سو ستر کے دشک میں وکاس ایل دیشوں نے ایک نوین انتراشتی آرثیق ویوستہ کے لیے سویں انتراشتی ماں سوا میں ایک اندری پھوت ابھیان چلا ہے انیس سو تیتر میں گھوٹ نیٹ پیکس اندولن کے سکھر سمیلن میں پہلی بار ایک نوین انتراشتی آرثیق ویوستہ کا آوان کیا گیا تو دوستو سیتیسویں کا جو ہے وہ تیسرا فرسٹ اور سیکنڈ دونوں صحیح مجھے لگ رہے ہیں اگلے کرن کے آدھار پر الگ الگ دیساؤں میں آگے بڑھ رہا ہے تو دیکھیں دوستو اس میں جو اے اور آر دونوں صحیح لگ رہے ہیں مجھے اور اے کی جو بیاکھا ہے آر وہ بلکل صحیح کر رہا ہے یعنی کہ تھرڈ آپسن اس میں صحیح ہے انترالیسوہ پرشنہ دیکھئے وکاسل دیسوں کے بھی اس تقنی کی صحیحوں کو بڑھاوا دینے اور کاریانویت کرنے کے لیے جو بیونرس آئرس کی جو کاری اجدہ ہے یعنی کی بی اے پی اے فورٹی نیم لکھن میں سے کس سے سمندیت ہے تو دوستو یہ سمندیت ہیں دکشن اور دکشن یعنی کی ساؤت ساؤت کو اپریشن سے سمندیت ہیں اگلے کوششن بڑھتے ہیں دوستو چالیسوہ پرشنہ سوچی ایک کو سوچی دو سے سمیلیت کرنا دیکھیں ایک طرح پہ پریابان پر مکہ انتراشتی پہل اور سامنے جو ہے دوستو وہ ہے اپنے ورس تو پہل اور سامنے ورس ہیں دیکھئے کون سے وقلپوں ملتے ہیں سب سے پہلا جو ہے دوستو انٹارکٹک سندی تو انٹارکٹک سندی جو ہے وہ ہے دوستو انیس سو انسٹھ میں ہوئی پھر سیکنڈ ہے دوستو مانو پریابان پر سنگ اتراشت انیس سو بہت ایزی کئی بار کچھ چناتا ہے پریابان سے سمجھ دیت ہے پھر یہ بروٹ لینڈ جو اپنے آئیو کا ریپورٹ ہے وہ انیس سو ستاسی اور کیوٹو پروٹوکال انیس سو سنتانوے سب سے لاشٹ تو تھرڈ اپسن جو ہے چالیس وے پرشن کا صحیح ہے اگلا پرشن دوستو دیکھئے ایک تالیس نملکت میں سے کن دو دیسوں کے بیچ دوزار بیس میں بنیادی وینیم اور سہیو کو سمجھوتا بی ای سی یہ ہوا ہے تو کن دو دیسوں کے بیچ میں ہے تو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں پہلا اپسن اگلے پرشن اگلے پرشن بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے روس کے ساتھ بھارت کا سین ابیاس اندر سرنکھلا جو ہے وہ کب سروع ہوا تو یہ جو اندر سیریز شروع ہوئی دوستو یہ ہوئی تھی دو ہزار تین میں دوزار تین مجھی اگلے کوشش اندر بڑھتے ہیں دوستو تیالیس ماں پرشن نملکت میں سے کس برس میں جمہو کشمیر میں سنگر شفیرام ریکہ سے سمدید کراچی سمجھوتے براستاقصر کیے گئے تو کراچی سمجھوتے براستاقصر انیس سو انچاس میں کیے گئے چوالیس میں کوشش اندر بڑھتے ہیں دسمر دوزار بیس تک بھارت اور یوروپی سنگ کے مدھی اب تک کتنے سکھر سمجھلن ہو چکے ہیں تو ابھی تک دوستو جو ہے پندرہ سکھر سمجھلن ہو چکے ہیں بھارت اور یوروپی سنگ کے بیچ میں اگلے کوشش اندر بڑھتے ہیں بھارت چین کے بھی سیما کے پرشن پر شیوٹ کارے سمجھو کس ورس اسطح پیت کیا گیا تھا یعنی کہ سنگ کو اپ ڈیٹ کس ورس کیا گیا تو اپ ڈیٹ دوستو دوہزار سانت میں کیا گیا ہے اگلے پرشنک در بڑھتے دیکھئے سیتالیسوں کوششن پلیٹو سے سمجھدی نملکیت کتنوں پر بیچار کیجئے کیلی پولیس پلیٹو کی رادنیتی درشن اور سویم ریپلپلک کا کیندر ہے کیلی پولیس کا آرث ہے اچھایا دیکھتم خوش مانو سمجھد آئے اور دیکھئے اس میں دونوں آپسن دوستو مجھے صحیح لگ رہے ہیں یعنی کہ تھرڈ جو آپسن ہے وہ صحیح ہے فرسٹ اور سیکنڈ دونوں صحیح ہے اگلہ کوششن دوستو آڈ تالیس ماں دیکھئے اپنے نملکیت میں سے کس کا سمجھن پلیٹو کے درشن سے ہے دھاتوں اور دھرتی سے جنمی ہوئے لوگوں میں تک گفہ کا روپک شوڑنی مدھیا کا سدھانت بیبھاجی تریکھا کا روپک تو دوستو اس میں سے جو ہے فرسٹ سیکنڈ اور فورت یعنی سوڑنی مدھیا کا سدھان جو ہے وہ پلیٹو کے درشن سے سمجھ دیت نہیں ہے یعنی کہ چوتھا آپسن اس میں اٹھتالیس میں میں صحیح ہونے والا ہے اگلہ پرشن آرستو کا کہنا ہے کہ کسی بھی وشے کا بگیان پریوجن وادی ہونا چاہیے اور پھر اس کا کارن جو ہے وہ پریوجن باد ایک ایسا نیتک سدھانت ہے جو کچھ نیتک کرتے ہوئے کو سویم ست اور پریناموں سے پر یہ بلکل انہیواری مانتا ہے تو یہ دوستو اے اور آر دونوں ستی ہے اور آر جو ہے ایک ہی صحیح ویاکیا کرتا ہے اگلے کچھ سندر بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے نیملکی دوچار کو میں سے کس نے یہ قطن کہا ہے کہ ساسک کو اچھا بننے کے علاوہ کچھ سیکھنا ہوگا تو یہ دوستو کہا ہے نیکولو میکیاوالی نے تو ساسک کو اچھا بننے کے لیے کچھ سیکھنا ہوگا یہ قطن ہے نیکولو میکیاوالی کا اگلہ پرشن ہے اوپس نے ست انتر تاکو لیویا تھن میں پرتی رود کے انوپستیتی گروپ میں مرنیت کیا مطلب آزادی یہ ہے کہ پرتی رود جہاں پہ نہیں ہوتا تو اس پرتی رود سے اس کا کہتات پر ہے اب اس پرتی رود سے جو تات پر ہے وہ گتی کی بھاری بادھائیں اگلے پرتی رود سے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے باونوہ کوششن ارستو سے سمدھی تنیم لکیت قطنوں پر ویچار کیجئے اب ارستو سے سمدھی دو قطن ہیں ارستو کے لیے منوشی پرکرتی سے ایک ساماجیک اور آج نیتک پرانی ہیں مانو پرکرتی کی بیاکیا کرنے کے لیے ارستو نے جون پولیٹیکون سبد کا پریغگ کیا تھا اب دیکھئے دوستو یہ دونوں قطن سہی ہے اگر ارستو کے بارے ارستو کے لیے منوشی پرکرتی سے ایک ساماجیک اور آج نیتک پرانی ہیں تو یہ چیز تو آپ کو سامانے ملی جائے گی اور دوسری جو پنکتی ہے وہ بھی آلماسٹ اسی سے جڑی ہوئی ہے تو پولیٹیکون یہ پولیٹیکس اور ان سبدوں کا جو ہے ایک طریقے سے جوڑ بنا کے لگا دیا تو سامانے سبدوں کا یہی ہے تو باونوے کا تھرڈ آپسن سہی ہے 53 پنوے پرشنے کی طرف بڑھتے ہیں نیم لکیت میں سے کون دی ری پبلکا کا لکھا ہے تو دی ری پبلکا کا جو لکھا ہے دوستوں وہ ہے سسرو سی آئی سی ای آر اگلے پرشنے کی طرف بڑھتے ہیں دوستوں تھاماس ایکمیناس اپنی پستک سماتھیولوجیکہ میں راجے کا چترن کس حساب سے کرتا ہے پون سمودائے کی روپ میں تو پرفیکٹ کمیونٹی راجے کو ایک بہت ہی ایک اچھ درجہ جو ہے انہوں نے دینے کی کوشش کری ہے اگلے پرشنے کی طرف بڑھتے ہیں دوستوں دیکھئے پچپن نمبر کوششن تھاماس ہاپس کی نیم لکیت پستکوں میں سے کس کا ایک اور شیٹ سکتا ہے اگلے پرشنے کی طرف بڑھتے ہیں دوستوں جان لوگ سے سمدھی نیم لکیت قطنوں پر ویچار کیجئے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یعنی کی فرسٹ آپسن کیول ایک صحیح ہے اگلے پرشنے در بڑھتے ہیں دوستوں پوششن نمبر ففٹی سیون نیم لکیت میں سے کن ویچارکوں کے انوصار پراکرتی کا وستہ میں سمپتی کی سنسطہ بھی دیمان نہیں تھی تو سمپتی کی جو دوستوں سنسطہ ہے مرلب سمپتی نامک جو چیزیں ہیں وہ ویدیمان نہیں تھی تو دیکھئے یہ قطن کن کے ہیں تھومس آبس اور جے جے روسو یہ ان کے جان لوگ نے یہ چیزیں نہیں کہی تھی جان لوگ تھوڑے سمپتی کے سمرتھک جو ہے مانے جاتی تو ویدیمان نہیں تھی تو یہ تھومس لوگس اور جے جے روسو یعنی کی فرسٹ اور تھرڈ آپسن یعنی کی ستہ آنوے کا دوسرا پہلا پہلا اور تیسرا اس میں جو بکلتی ہیں وہ والا دوستوں نملکیت میں سے کون جان شٹورٹ میل کو ترکواد کا سنت کہتا ہے تو جان شٹورٹ میل کو جو ترکواد کا سنت کہا ہے وہ ویلیم گلیڈ سٹون نے کہا ہے اگلے کوششن در بڑھتے ہیں اگلے کوششن در بڑھتے ہیں اگلے کوششن دوستوں نمیلکیر ویچار کو میں سے کس نے سو تن ترتا کو ایک ساموہی گدھیم کے روک میں مانا ہے تو آزادی کو ایک ساموہی کارے جو مطلب سب ہی ملکے کریں ایسا کارے جو مانا ہے دوستوں وہ ہے ہنہ اورنٹ اگلے کوئش اندر بڑھتے ہیں دوستوں جیرمی بینثم کے نمیلکیر میں سے کس او دھارنا کو مشیل فوکو نے برجوہ راجے کی دنڈ ویستہ کا اچتم روپ بتایا ہے تو وہ ہے پینوپٹیکن جو ہے انہوں نے یہ برجوہ راجے کی دنڈ ویستہ کا اچتم روپ بتایا ہے پینوپٹیکن برجوہ راجے کی دنڈ ویستہ کا اچتم روپ اگلے کوئش اندر بڑھتے ہیں سکسٹی تھرڈ دیکھئے نمیلکیر میں سے کس کا یہ ماننا ہے کہ مدان ایک جناستہ ہے جو کی جنتہ کی آنکھوں اور آلوچنا کے سامنے ہونا چاہیے تو اس کا دوستوں جو سیانسور ہے وہ جان اسٹورڈ مل ہے تو یہ ان کا قطن ہے کہ نے اگلے کوئش اندر بڑھتے ہیں سکسٹی فورت دیکھئے ٹی ایچ گرین سے سمدید نمیلکیت قطنوں پر ویچار کیجئے ٹی ایچ گرین سے سمدید جو قطن ہیں دیکھئے ٹی ایچ گرین آدھونی کو داروادی ویچار کو معیقرانی ہیں جو ستنتردہ کے نکاراتم گو دھانا کو سوی کار کرتے ہیں اب نکاراتم گو دھانا تو نہیں سکاراتم گو دھانا رکھتے ہیں ٹی ایچ گرین اور ٹی ایز گرین نے سکاراتمک باتیں ہوں گی سکاراتمک باتیں ہوں گی سکاراتمک باتیں ہوں گی سکاراتمک سپورٹ کرنے والی چیزیں ہوں گی تو یعنی اس میں دوسرا صحیح پہلا گلت ہے تو سکشٹی فورت کا جو ہے سیکنڈ اپسن رائٹ ہے فرسٹ گلت ہے اگلا کوششن کارل مارکس نے نوکر سائی اور شکتی سالی راجے کی بھرتشنا کرتے ہوئے نمکت میں سے کس رچنا میں سر بھارا سے اسے نشٹ کرنے کو کہا ہے تو یہ جو ہے دوستوں میرے ساپ سے اینٹین تھ برومیر آف لوی بونا پارٹ میں تو اسی میں ساتھ ہونا چاہیے اب جیسے میں نے کہا کہ تھوڑے بہت ایسی کچھ کوششن ہے جن پر ابھی بھی کوششن مارک ہے تو ہم سارے ملکے بھی ان کے آنسور نہیں ڈھونڈ پائے تو اس کا تھوڑا سا وشتھار ہی رکھئے گا صحیح لگا لیجئے چلو کوئی بات نہیں بھونن سنک رنگ لیجئے بڑھ دیکھئے اس کا افیسیل آنسور کی آنے کے بعد اس کا صحیح اتر پتا چل پائے گا اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں 66 دیکھئے گرام سی کے ناغریک سماج اور راجنیتی سماج سے سمندیت نمناکیت قطروں میں سے کون ساتھ صحیح ہے ناغریک سماج سے احمدی اپلوت کراتا ہے راجنیتی سماج بلپریوں کو سنکٹیت کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی قطر صحیح ہے باقی سارے آپ آرام سے پڑھ گے دیکھئے گا وہ غلط ہی ہے کیونکہ اس میں بلپریوں کو سنکٹیت کرنا اور بلپریوں کو جو سنکٹیت کرتے ہیں راجنیتی سماج دونوں سے احمدی اپلوت کراتے ہیں ایسا نہیں ہے تو فرسٹ آپسن ایز رائٹ ان سشٹی سکت کوئیسن اٹھ سٹوہ دیکھتے ہیں دیکھئے بلیک اسکن وائٹ ماسک نامک پستک کے لکھے کون ہے تو اس پستک کے لکھے کہا فرانج فینن اٹھ سٹوہ کوششن نمیلکیت وچارکوں میں سے کون یہ مانتا اتوہ مانتی ہے کہ پارمپریگ مولیوں اور پد سوپانوں کی گراوٹ ان کارکوں میں تھے ایک تھی جنہوں نے ناجیباد اور اسٹالینباد کے پرادھر بھاو کا پرتیبادن کیا تو وہ ہے نا آورنٹ اگلا کوششن انترواں نمیلکیت میں سے کس نے بل دیا کہ ساسن ور کا پربوتور کیول کھلے اوپیڑن کی بجائے ویچاری کا جوڑ توڑ سے پرابت ہوتا ہے تو یہ کہا ہے مائیکل والجر نے سترواں کوششن دیکھئے دوستوں نمیلکیت وچارکوں میں سے کون جیو جگت کی اپنی ویسی کا ادھارنا سے سمجھ دیتے ہیں تو وہ ہے حیبرماس اکترواں کوششن دیکھئے تو یہ دوستوں جو ہے مجھے تو پہلا اور دوسرا آپسن صحیح لگ رہا ہے تو یہ دونوں فرشٹ آپسن مجھے اس میں صحیح لگ رہا ہے بات پرواں دیکھئے نمیلکیت میں سے کون سے صدانت نوجی کے حق داری کے صدانت کے بھاگ ہے تو نوجی کے حق داری صدانت کے جو بھاگ ہیں دوستوں وہ ہے اپنے اسطانہ انترن کا صدانت دیکھ تو دوسرا اوسر کی نشفق سمان تک صدانت یہ اس میں نہیں ہے نیائے پونڈ کی شروع تیدگرن کا صدانت اور انیائے پریشودن کا صدانت یعنی کی ایک تین اور چار تو سیکنڈ آپسن بہترواں کا صحیح رہے گا اگلا کوششن دیکھئے اناارنٹ کے مانوی گتیویدی سمندی وچار سے سمندیت نمناکیت کتنوں پر وچار کیجئے تو دوستوں بلکل اس میں ایک صحیح ہے کیونکہ پدانوکرم کے صحیح پر شرم نہیں ہے کاری ہے اگر جہاں تک مجھے یاد ہے تو اس میں تیترواں کا جوہاں کیول ایک ہی صحیح ہے چوترواں میں کچھ انتر بڑھتے ہیں دیکھیں دوستوں نمناکیت میں سے کون دکستہ اور سمانتہ کے بیچے سمنجن کو سویکار نہیں کرتا یا نہیں کرتی ہے تو دوستوں دیکھئے چوترواں کا تو اس میں مجھے تو مائیکل والجر ہی لگ رہے ہیں باقی جیسے میں نے کہا کہ کچھ ایک کوششن ہے جن میں رپیسی کی آفیسل کی کا ہمیں بیٹ کرنا چاہیے نمناکیت میں سے کون آپ سے سیوگ اور پارس پر اکستہ کے آدھار پر ایک صحکاری ادیم کے روپ میں سماج کے بیچار کو نکارتا ہے تو دیکھئے دوستوں تو وہ ہے روبرٹ نوجک پیچھترواں کا چوتھا آپسن سہی ہے اگلا کوششن چھترواں دیکھئے دوستوں نمناکیت میں سے کون یا کون سے ویدوان راج نیتک سیداند کے پاٹھ وادی دشتی کون کا پرتی نیتیتوہ کرتا یا پھر کرتے ہیں تو وہ ہے دوستوں دیکھئے میرے حساب سے انڈریو ہیکر اور جان پلیمنٹ آج یہ دو ہی ہے اور زیادہ تر آپسن نیسی میں مل رہے تھے تو یہ دو ہی ہیں جو ہے راج نیتک سیداند کے پاٹھ وادی دشتی کون کا پرتی نیتیتوہ کرتے ہیں تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ یعنی دوسرا نمناکیت میں سے کون سی پستک مائیکل والجر دوارہ نہیں لکھی گئی ہے تو دیکھیں دوستوں اس میں آفٹر ورچو جو ہے یہ مائیکل والجر کی پستک نہیں ہے یہ جو ہے دوستوں اپنے میکنٹائر ایسے کچھ نام ہے تو میکنٹائر کی یہ پستک ہے دوستوں آفٹر ورچو اٹھتروں میں کوئش اندر بڑھتے ہیں نمناکیت میں سے کون یہ دعویٰ کرتا یا کرتی ہے کہ تین طرح کے راج نیتک سیداند ہیں اگلے کوئشن در بڑھتے ہیں اگلے کوئشن در بڑھتے ہیں انہوں ترمہ کوئشن دیکھئے آدھونی کی تیاس وادی راج نیتک لیکھن کے سندر میں ڈیویڈ ایشٹن دورہ ورنیت نمناکیت میں سے کونسا یوگمت صحیح نہیں ہے کونسا یوگمت صحیح نہیں دوستوں مولی وادی سیبائن یہ صحیح نہیں ہے انہوں سیویں کا اس سیوہ کوئشن دیکھئے نمناکیت کتھنوں پر وچار کیجئے تو اس پہ ہمیں وچار کرنا ہے تو چلے وچار کرتے ہیں آنو بھاویک صدانت وادی اور پرا آنو بھاویک صدانت وادی گروپ میں راج نیتی بگیانکوں کی دوسرینیوں کو روبرٹ ڈال دورہ ورنیت کیا گیا ہے سیکنڈ آنو بھاویک صدانت وادیوں کا وچار ہے کہ راج نیتی کے دن کو نہ تو شد بگیان کا روپ دیا جا سکتا ہے اور نہیں دیا جانا چاہیے تو دیکھئے اس میں کیول ایک سئی ہے پہلا صحیح ہے دوسرا غلط ہے تو فرسٹ آپسن اکیہ سیما کوششن دیکھئے دوستو نمکت میں سے کون آدھونک سمیہ کے سنکٹ کے نیوارن کے لیے ساستری راج نیتی سے دانت کے مہتو کی پشٹی کرتا ہے تو وہ ہے دوستو لیو اسٹروس بیان سیما کوششن کی طرح پڑھتے ہیں ڈیویڈ ایشٹن نمکت میں سے کس کی آلو جنا کرتے ہوئے تتھیوں کی نصف ریوجتہ کا علیک کرتا ہے تو تتھیوں کی نصف ریوجتہ کا جو علیک کرتا ہے وہ دوستو دیکھئے کون ہے وہ ہے دوستو جیمس برائیس اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں تیانسی وہاں پرشن دیکھئے نمکت میں سے کنس نے چارلز میریم کو راج نیتی کے لیے منو ویگیان کی مہتو کو سمجھنے والے راج نیتی ویگیانی کو میں پرثم مانا ہے تو وہ ہے دوستو اپنے ہیرارڈ لاس فیل اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں دوستو راج نیتی میں ویوار سمندی انو نیہ کا سمند اس بات سے ہے کہ ویکتی راج نیتی روپ سے کیا کرتا ہے اور اس کے ویوار سے کیا تات پری ہے تو یہ قتن جو ہے دوستو یہ قتن ہیج یولاؤ کا ہے اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں 85 کوشن دیکھئے ویوارباد کی بودھیک آدھار شلعہ میں سامل ہے تو ویوارباد کی بودھیک آدھار شلعہ میں سامل ہے دوستو کیول فرشٹ سیکنڈ اور تھرڈ یعنی کی نیمت تائیں ویوستہپن اور شدہ ویگیان اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں دوستو اتر ویوارباد سے سمندی تنارہ اتھوانارے ہیں اب دیکھیں اتر ویوارباد سے سمندی جو نارہ ہے دوستو وہ یہ کی ہے کہ ارسنگت روپ سے نشطیت ہونے کی اب ایک سا ارسپشت ہونا سریحس کر ہے مطلب آپ کسی کو کوئی چیز ارسپشت روپ سے بتائیں آدھی دوری بتائیں اس سے اچھا کہ آپ نہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ادھورا گیان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے تو یہاں تو بلکل آپ اگیانی ہو جائیں یا گیانی ہو جائیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ارد گیانی ہونا ہمیشہ ہی خراب ہوتا ہے تو بہت اچھی اکتی ہے یہ اور کافی پرشید بھی ہے دوستو اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں ایٹی سیمت دیکھئے نمیلکیت میں سے کس کا سمد اتر بیوہار وادی کرانتی کی پرکرتی سے ہے دیکھئے سارت تو تقنیق سے پہلے آنا چاہیے سارت تو کریاشیلتہ کے اتردائیتوں کا بہن کرنا بیوہسائیوں کا جو راج نیتی کرنے ہیں وہ اس میں نہیں آتا یعنی کی فرسٹ آپسن جس میں کیول فرسٹ اور سیکنڈ دیئے ہوئے ہیں تو یہ صحیح رہے گا اس میں دوستو اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں دیکھیں جرہ ایک راج نیتی بیوہستہ میں مانگوں کے ادیبھار کا کیا کارن ہے تو ایک راج نیتی بیوہستہ میں مانگوں کے ادیبھار کا جو کارن ہے دوستو وہ دیکھئے اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ کہ مانگوں کی سنکھیں بہت بڑھتے ہیں اور مانگوں کی سنکھیں کم ہوتے وہ ان کا دباہ بڑھ جاتا ہے تو پھر مانگوں کے جو ادیبھار ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے پیچھے ریزن یہی ہے یعنی کہ تیسرا اپسن اس میں صحیح رہے گا اٹھاسی وے میں ایک اور دو دونوں ہی صحیح ہے انبیہ وہاں دیکھئے جرہا بھی دوستوں اب نبیہ پہ آگے انبیہ پہ کچھ دن پہ بڑھتے ہیں دوستوں دیکھئے ہمارے لئے یہ ایک نررثک پریاس ہوگا ہمارے لئے ایک نررثک پریاس ہوگا کہ اپنے تحتیات مکیان کو ہم ایک مہور بند کٹانو ناشک پاتر میں ایک طرف رکھیں اور مولیوں کو دوسری طرف جہاں واسطویقتہ سے اس کا کسی برکار کا سمند ہی نہ رہ جائے تو یہ کتھن جو ہے وہ روبرٹ ڈہل کا ہے دوستوں دبے میں کوششن کی طرف بڑھتے ہیں دیکھئے اپنے پستک یہ فریمورک فور پولٹیکل اینلیسس میں ڈیویڈ اسٹن نے راج نتی کے جیون کو کیا مانا ہے اب یہ فریمورک والی جو چیزیں ہیں سیکنڈ گریڈ لے لو آپ چاہے فیسٹ گریڈ ریڈ لے لیجئے یہ ڈیویڈ اسٹن کی جو پستکیں ہیں ان کا جو نام ہے وہ کافی پرسید ہے ٹیچر بھرتی اپنے راج ستھان میں تو ان کی پستک ہے تھوڑی سی ناللیج آپ کو رکھنی چاہیے اب بیوہار کی جو بیوستہ ہے وہ اس میں جو راج نتی جیون کو مانتا ہے اس میں اے فریمورک فور پولٹیکل اینلیسس یہ پستک ہے ڈیویڈ اسٹن کی اگلے کوششن اندر بڑھتے ہیں 91 کوششن دیکھئے اگلے کوششن اندر بڑھتے ہیں دوستوں اگلے کوششن اندر بڑھتے ہیں دوستوں اگلے کوششن اندر بڑھتے ہیں دوستوں آرمن پاویل کے راج نتی پرکریہ وشلیشن کے روپہ انتران کاریوں میں نملکت میں سے کون سے ہیں دیکھئی جرہ ہیت سپشٹی کرن ہیت سموہی کرن اور راج نتی سنچار یہ تین جو ہے اپنے تیسرا بکلپ اس میں 92 میں صحیح ہے تیرانوہ کوششن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سے ہیت سموہی کرن کی شیلی نہیں ہے تو ہیت سموہی کرن کی شیلی نہیں ہے وہ ہے دوستوں ادیس آسی انادھ کارک اور پرتی دوند آتمک یہ شیلی نہیں ہے تو سیکنڈ آپسن اس میں سے چوز کر دیجئے گا اگلہ کوششن 94 دیکھئے نملکت میں سے آمن پاویل دوارہ ورنیت کون سے راج نتی بیوستہ سنچنا آتمک ویبھیدی کرن اور سانس کرتی لوکی کی کرن کہ اس طرح کے انوصار صحیح ہے بہت اچھا دوستوں کوششن ہے کافی ٹب بھی ہے دیکھئے جرہ آپ اس کو تو اس میں دوستوں جو ہے یہ تینوں آپسن جو ہے آدھیم ویوستہ ہیں اور پرم پراغت ویوستہ ہیں اور سادھ سادھ انتیم آدھونیگ ویوستہ ہیں تینوں ہی جو ہے مجھے صحیح لگی تو فورت آپسن اس میں رائٹ ہونے والا ہے انچانویہ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں دوستوں نائنٹی فیپت کوششن نمبر دیکھئے نمنا کت میں سے کس نے سکتی ابھیجن کے اپنے سینے عدیو گھڑ جوڑ کے وشے پر بہا دھیان آکرشید کیا ہے تو وہ ہے سی رائٹ میلز چانویہ کوششن دیکھئے تارکی چین سدداند مکہ روپ سے سماندیت ہے ورجنیا سکول سے تانویہ کوششن دیکھئے the logic of collective action the logic of collective action public goods and theory of groups نام پستک کے لیکھر کون ہیں تو وہ لیکھر جو ہیں وہ منکر اولسن ہے اور کافی منکر اولسن کا ایک کوششن اپنے فرسٹ پیپر میں بتا تھا تب میں نے بولا تک سیکنڈ پیپر میں کوششن ہے تو وہ یہی ہے دوستوں اگلے کوششن در بڑھتے ہیں انٹھانویا کوششن دیکھئی ہے نمیلکیت میں سے کس نے سمہوں کی کلپنا بیکتیوں کے سمہوں کے روپ میں نہیں گتی ویدیوں کے سمہوں کے روپ میں کی ہے تو وہ ہے دوستوں آرثر بینٹلے نمیلکیت ویچارکوں میں سے کون ابھی جن ساسک کو دو مینلکیت پرکاروں لومڑیوں اور سیروں کے ساتھ جوڑتا ہے تو لومڑیوں اور سیروں کی باتیں ویلفرڈ پیرٹو کی ہیں تو بلکل کابی سارے ویدوان یہی چیز کہتے ہیں اگلا کوششن دوستوں دیکھئیے سومہ ناریباد سے سمجھ دیتے نمیلکیت کتنوں پر ویچار کیجئے ناریباد کی پہلی لہر کا ایک پرمو گودہ پروشوں اور مائلاؤں کے لیے سمان کانونی اور راج نیتی کا دکاروں کو مانگتی ٹھیک ہے بریٹی فریڈن ناریباد کی پرثم لہر کا پرتی نہیں دو کیا یہ غلط ہے تو کھالی پہلا اپسن اس میں صحیح ہے فرسٹ جو اپسن ہے وہ رائٹ ہے دوستوں اگلا کوششن نمیلکیت میں سے کون سے پرتیمان تارکک چین سیدان سے سمجھ دیتے دیکھئے کون سے پرتیمان انتھونی ڈاؤنز کا دیکھئے دوستوں یہ جو اپنے اس میں جو وکلپ صحیح رہے گا وہ دوستوں فرسٹ تھرڈ این فورٹ یعنی کی جو اپنے سیکنڈ وکلپ ہے ویبین شمٹ کا ترک مولک شنستاوات یہ غلط ہے تو اس میں سے تیسرا وکلپ اپنے 101 میں کوششن کا ہونے والا ہے 102 دیکھئے نمیلکیت میں سے کون دیکھئے نمیلکیت میں سے کون یہ مانتا ہے کہ بھارتی راشتباد کا ویچار پوری طرح سے آدھونک ترک شنگت اور ایتھیہاسک ویچار ہے تو یہ کس کا ماننا یہ پارتھ چٹر جی کا ماننا ہے دوستوں اگلے کوششن در بڑھتے ہیں دوستوں دیکھئے نمیلکیت میں سے کون سنستاواتی دشٹی کون کے اگرنی تھے سنستاواتی دشٹی کون کے جو اگرنی تھی دوستوں وہ تھے دیکھئے اپنے جیمز برائیس ای وی ڈائی سی اور کارل جی فیڈرک تو آر سی میکریڈیس اس میں نہیں تھے سیکنڈ آپسن اس میں صحیح ہوگا 104 میں 105وں پرشن دیکھئے نمیلکیت میں سے کش ناریبادی ویچارک نے یہ ویچار دیا کہ جو ویکتیگت ہے وہ راجنیتک بھی ہے اور اسی پرکار وہ انتراشتی ہے بھی ہے کافی انٹریسٹنگ کوششن سینتھیا این لوی نے یہ قطن کہا تھا اگلا کوششن نرپیکس اور سارو بھومک ستے کے ویچار کو ایک اہنکاری ڈھونگ کے روپ میں تیاغ دیا جانا چاہیے یہ کس کا کندری وشائی ہے دوستوں دیکھئے اتر آدھونکتا باد کا اگلا کوششن دیکھئے دوستوں نمیلکیت میں سے کون سا صدحانت اتر آدھونک ویشلیشن کا روپ ہے تو اتر آدھونک ویشلیشن کا روپ ہے کویر تھیوری اگلے کوششن تر بڑھتے ہیں ایک سو آٹھ وہاں نو سنستاباد کے بارے میں نمیلکیت قطنوں پر ویچار کیجئے تو کچھ قطن ہے نو سنستاباد سے سماندیت پہلا قطن دیکھئے مانپرک سنستاباد جیمز مارچ اور جوہان پی اولسن کے ساتھ جڑا ہوا ہے مانپرک سنستاباد سنستان کو پروتسان اور ویگٹن کے سموئی کن کے روپ میں زیادہ دیکھتا ہے جو کی ویکتی کا چین کو پربھاویت کرتے ہیں تو اس میں سے دوستوں سیکنڈ والا آپسن جو ہے وہ کالت ہے کیونکہ مانپرک سنستاباد سنستان کو پروتسان اور ویگٹن کے سموئی کن کے روپ میں نہیں دیکھتا تو کیول ایک جو ہے وہ صحیح ہے ایک سو آٹھ میں کا ایک سو نوہ پرشن دیکھئے دوستوں ایک سو نوہ پرشن قطن ہے پھر اس کے بیچے ریزن ہے دیسوں کے بھیتر بھنتا اکثر دیسوں کے بیچ بھنتا سے بھیاپک ہوتی ہے اور راشتر راجیوں کی راجنیتی سنسکرتی سر جاتی سو سنگت یا سو سنگت ٹھٹ نہیں ہے دونوں کا تنسو سہی ہے بٹ جو آر ایک کی بیاکھا کرتا مجھے نہیں دیکھ رہا یعنی کی فورت آپسن اس میں سہی ہونے والا ایک سو دسوہ پرشن دیکھئے دوستوں نوہ پرشن دیکھئے دوستوں تو وہ مجھے اس میں تھرڈ آپسن سہی لگا تھرڈ، فورت اور سیکنڈ والا تو تھرڈ، فورت اور سیکنڈ والا اتر بھوتی گوادی کا سمجھ ڈینیل ایلازار سے نہیں ہے اب اس میں بھی ہمارے کئی سارے جیسے میں نے کہا ساتھی گھنوں کو تھوڑا شنشہ لگا تو ویٹ ریلیز اور آنسور کی فور پولٹیکل سائنس سیکنڈ پیپر اس کا تھوڑا سمجھ ویٹ کرنا چاہیے ایک سو گیانو پرشن دیکھئے نیم لکیت میں سے کون یہ ترک دیتا ہے پونجی پتی راجے کا اپیوگ سماج جو ورچسوہ کے سادن کی روپ میں کرتے ہیں تو بہت آسان کوششن رولف ملی بینڈ نے ایسا کہا تھا اگلا کوششن نیم لکیت میں سے فرانسیز فکو یاما کے انوصار راج نیتی بکاس کے کون سے تین گھٹک ہیں تو راج نیتی بکاس کے تین گھٹک ہیں بہت ایزی راجے ویدھی اور اترتائی تور یعنی کی فرسٹ آپسن راجے ویدھی کا ساسن اور اترتائی تور ایک سو تیر میں کوششن کی طرف بڑھتے ہیں دوستوں دیکھئے ایک سو تیر میں کوششن نیم لکیت میں سے کسے اس پرکریا کے روپ میں جانا جاتا ہے جن کے دوارہ راج نیتی سنسکرٹیوں کا انورکشن اور پریورتن کیا جاتا ہے تو اس میں دوستوں ہے راج نیتی سماجی کرن جس میں راج نیتی سنسکرٹیوں کا انورکشن اور پریورتن کیا جا سکتا ہے اگلا کوششن دیکھئے ہمیں راجیوں کی بدلتی بھومی کا کو سمجھنے کے لئے راجیوں کی بیچ انتر کرنے کی ضرورت ہے یہ قطن کس کا ہے تو یہ قطن ہے مائیکل مان کا اگلا کوششن دوستوں نے ایک سو پندرمہ دیکھئے نیم لکیت راجے کے نیم لکیت راجے کے برگی کرن میں کونسا وکاسیل سماجوں سے سمدیت نہیں ہے تو وکاسیل سماج جو سمدیت نہیں ہے ویبیریان راجے یہ وکسیت جو دیس ہے میرے ساب سے انہیں ان کے سمد میں یہ چیزیں ہیں ویبیریان اسٹیٹ والی اگلا کوششن دیکھئے دوستوں ایک سو سولوان نیم لکیت میں سے کس نے راجے کا ویکلپک نو بہولوادی ویچار دیا تو نو بہولوادی ویچار جو ہے دوستوں وہ جے کے گیل بریت اور چارلس لینڈ پلوم نے دیا ہے یعنی کی سیکنڈ اپسن جو ہے دوستوں محبکی جی کے تھرڈ اپسن جو ہے وہ صحیح ہے فرشٹ اور شیکنڈ اپسن جس میں ہے اور نیچے تیسرا جو اپسن ہے وہ صحیح ہے ایک سو سولوان کا تیسرا ایک سو سترمہ دیکھئے دوستوں ایسا راجے جو عام طور پر نشبکس تھا سمان تھا اور ساما جیگ نیائے جیسے سیدانتوں کے انسار بیاپک ساما جیگ پندر گٹھن کے بارے میں ویچار کرنے کے لئے استقشیب کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے ساما جیگ لوگتانترک راجے اگلے پرشنے تر بڑھتے ہیں ایک وکاس آتمک راجے وہاں ہے جو اب خالی جگہ ہے اور اس خالی جگہ میں کیا آئے گا دیکھئے کو بڑھاوہ دینے کے وششٹ ادیشے کے ساتھ آرتھیک جیون میں استقشیب کرتا ہے تو دوستوں ساما جیگ پندر گٹھن اور آرتھیک وکاس کو بڑھاوہ دینے کے لئے وششٹ ادیشے کے ساتھ آرتھیک جیون میں استقشیب کرتا ہے تو اپنے پیسوں میں تھوڑا آرپس ڈاؤن بھی چل جائے گا بہت اس میں ساما جیگ پندر گٹھن ہونا چاہیے اور اپنے پیسوں کا وکاس ہونا چاہیے جیسے ہم کئی بار لون پر گاڑی لیتے ہیں تو اس گاڑی سے کئی بار لوگ کمائی بھی کرتے ہیں ٹیکسی پرمیٹی میں چلاتے ہیں کمرشیلی یوز کرتے ہیں تو بس وہی چیز ہے تھوڑا سا میں نے ایکزامپل دیکھ کے آپ کو بتایا تو پھر وکاس تو ہوگا نا پیسے ہے پیسے پڑے گیا کام آئے گا اس سے بڑی آگ اس کو تھوڑا سا رن کر دیا تو بس یہی چیز ہے تھوڑا الگ لگ سمجھانے کی طریقے ہیں باقی یہ چیز ہیں تو خیر یاد ہونی چاہیے اگڑا کوششن دیکھئے دوستوں 119 کوششن تو وہ ہے چارلس لیڈنبلوم اور انکریمنٹلیجم پرتیمان تو یہ سیکنڈ آپسن جس میں صحیح رہے گا 120 ماں دیکھئے نمناکیت میں سے کس نے لوگ چین سیدان کے آدھار پر نوکر شائی کا دین کیا تو لوگ چین سیدان کے آدھار پر نوکر شائی کے جنہوں نے دین کیا وہ ہے ویلیم نسکان نین اگلے کوشش اندر بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو 121 ماں پرشن نوکر شائی کے کیا کارے ہیں پرساسن کو انجام دینا نیتی سمندی صلاح دینا راج نیتک استھرتہ بنائے رکھنا یہ تین تو ہیں ہتوں کا اسپرشٹی کرنا اور سموئی کرنے کرنا یہ تو نوکر شائی کے کارے نہیں ہیں یہ دواب سموئی کے کارے ہیں تو یہ آپسن نہیں ہے یعنی کہ اس میں سے دوستو سیکنڈ آپسن جو ہے کیول فرس شیکنڈ تھرڈ والا یہ اس میں صحیح رہے گا 122 پرشن دیکھتے ہیں نمناکیت میں سے کسے نیتی ویگیان کا جنک مانا جاتا ہے تو نیتی ویگیان کے جنک کون ہے نیتی ویگیان کے جنک ہے ہیرارڈ لاسفل اگلے کوششن در بڑھتے ہیں کوششن نمبر 123 یعنی کہ 123 پریویس چتیسیس کا سمند کس سے ہے پریویس چتیسیس کا سمند جو ہے وہ ہے دوستو وکاس کے ستان سے تو تھیوری آب ٹیولپمنٹ سے ہے 124 پرشن لیکھئے دوستو نمناکیت میں سے کون سمودہ ہے ادھاری ستت وکاس کے ستان کیلئے جانا جاتا یا جانی جاتی ہے تو وہ ایلینور آسٹروم اگلے کوششن در بڑھتے ہیں نمناکیت میں سے کس سمودہ کو ششاشن کے مول ستان کی روک میں مانا جاتا ہے تو ششاشن کے مول ستان کی روک میں سہ بھاگیتا اتردائیتور اور ای گورننس اب کیونکہ مارڈن سم ہے تو یہ تین چیزیں مانی جاتی ہے فرسٹ آپسن 125 میں کا سعی ہے نمناکیت میں سے کون یہ دعویٰ کرتا ہے یا کرتی ہے کہ آدھونک سماج میں بنیادی راجنیتک ورودہ بھاس ناغری کے روپ میں آدمی اور نیجی ویکتی کے روپ میں آدمی کے بیچ ہے تو ایک تو ویکتیگت ہے اور ایک دیس کے پرتی جمعیداری ہے کانون کے پرتی جمعیداری ہے تو اس میں سے دوستوں یہ قطن جو کہا ہے وہ کال مارکس نے کہا ہے کانون والا اور ویکتیگت روچیوں والا ہے اگلا پرشن دیکھئے ویکاس وہ ہے جو بھویسے کی پیڑیوں کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شمجتہ کی بنا ورطمان کی ضرورتوں کو پورا کرے تو یہ بہت ہی زیادہ ہی چی ستت ویکاس اب دیکھئے یہ کیوں ہے کہ ہم اپنے جو جیسے شروط ہے جیسے پیٹرول ڈیجل ہو گئے یا کوئی بھی مرلوب جو ہے آج کے سمجھ میں جو کھنی جو پلپد ہیں ان کا ہم ایسے اوبھو کریں کہ ان کا عطی دوہن نہیں کریں مطلب زیادہ یوز نہ کریں اتنا کم یوز بھی نہیں کریں کہ ہمیں بھی اپنے جو پلپد نہ ہو اور اتنا جو پلپد نہ کریں کہ ہمیں تو اپنے اپنے پلپد فل ہو لیکن آنے والی پیڑی کے لیے کچھ نہیں بچے تو کسی بھی چیز کا اتنا میتوے ہی طریقے سے اپیوگ کرنا کسی بھی بستو کا کسی بھی کھنیج کا یا کسی بھی کوئی بھی پیسہ ہی لے لیجئے اس کا اتنا مطوے یا پریوکر ہے جل لے لیجئے کہ وہ ہمارے لیے تو یوزفول رہے رہے آنے والی پیڑی کیلئے بھی وہ تھوڑا بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں دوستو ستت وکاس تو ہم بالکل وکاس تو کریں گے لیکن اندھا دونے نہیں کریں گے بہت لیمیٹیڈ میں رہ کے مطلب تاکہ ہمارا بھی وہ کہتے ہیں نا میں بھی بکھا نہ رہوں اور سادو بھی بکھا نہ جائے وہ والی بات ہے تو بس اسی کو ستت وکاس کہتے ہیں اگلے کوشن در بڑھتے ہیں دوستو ایک سو اٹھائی سوا نمناکت میں سے کس نے ساما جی کرانتی کے دین کے لیے سنشنات مک اپاگم اپنایا ہے تو اس کا دوستوں جو آنسور ہے وہ ہے تھڑا اس کے ایک پول اگلہ کوشن ایک سو اٹھائی سوا دیکھی دوستوں جہاں شکتی ہے وہاں پرتیرود ہے اور پھر بھی یہاں پرنیاب سرو یہاں پرتیرود شکتی کے سمند میں کبھی بھی بھاری پن کی استطیبے نہیں ہے تو اس کا جو دوستو آنسور ہے وہ ہے مشیل فوکو اگلہ کوشن دیکھئے الف وکاس کا اندری گندر فرینڈ کا سدانت کس پر آدھاریت ہے تو یہ دوستو آدھاریت ہے مہانگر اگر سمندوں پر اگلے کوشن در بڑھتے ہیں ایک سو اٹھائی سوا نمناکت میں سے کون ویکلپک ویشوی کرن کا سمرتک ہے تو وہ ہے سمیر امین سمیر امین جو ہے ویکلپک ویشوی کرن کا سمرتک ہے 132 دیکھئے واسنگٹن سیمتی کس کے پکس میں ہے دوستو واسنگٹن سیمتی جو ہے وہ ہے کر سدھار راشتی کرن اور مپت ویعبار مپت ویعپار کے سمند میں تو راج کوشی انساسن اس میں نہیں ہے تو سیکنڈ تھرڈ فورت یعنی کی تھرڈ آپسن 132 میں کا صحیح رہے گا 133 میں کوشن کی طرف بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے سیمیول اٹنگٹن کے دوارہ پرتیبادی لوگ تنتری کن کی تین لہروں میں بھارت کی اس لہر میں سامل ہے تو بھارت ہے دویتی شنشیپت لہر میں سامل اگلے پرشنک در بڑھتے ہیں دوستو لوگ تنتری کن کے ویسوی پریپکشے کی سندر میں لکھت نم لکھت قطموں پر ویچار کیجئے تو ویبین محگولک شیطر میں لوگ تنتری کن کی ویلتی بھن بھن ہے لوگ تنتری کن گریب اور امیر دیشوں کی لیے بھن شانس کرتی ویوستان والے دیشوں گلیوے الگ لگ ہے تو یہ دونوں اپسن مجھے صحیح لگ رہے ہیں تو 134 میں کہا تیسرا پہلا اور دوسرا دونوں صحیح ہے اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں دوستو نوین ساماجی گاندولنوں کے سندر میں نم لکھت قطنوں پر ویچار کیجئے شانتی آندولن مانوہ دکار آندولن مہیلہ آندولن کو نوین ساماجی گاندولن کہا جاتا ہے ان آندولنوں کو پرانے سرمیک آندولنوں سے الگ کرنے کے لیے نوین کہا بلکل صحیح کیوں پہلے سرمیک آندولن ہی ہوتے تھے فیکٹریز وغیرہ بند رہتی تھی ملین وغیرہ بند رہتی تھی تو یہی ہے دونوں قطن صحیح ہے بلکل تو کوئی اس میں سمسیاں نہیں ہے اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں 134 ماں پرشن دوستو ڈاکٹر بھیم راوم بیڑ کر اتر پردیس کو کتنے بھاگوں میں بھیبازیت کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر بھیم راوم بیڑ کر چاہتے تھے کہ تین بھاگوں یو پی کے حالانکہ بعد میں ہوا بھی بٹ اس ٹائم نہیں اگلے کوشش اندر بڑھتے ہیں نملے خط میں سے کون سا نوین سامجک آندولن کے بیورتی نہیں ہے تو یہ ہے دوستو ابوگواد جو ہے کنزپ نیشن یہ جو ہے اس میں نہیں ہے دوستو کیونکہ اتر بہت ایک بات کیندری کن کا ویروت ادھیک سواہتتہ کی مانگ یہ سارے نوین سامجک جو ہے اپنے آندولن ہیں بھوگواد جو ہے پہلے والے جو ہوتے تھے اپنے جو جسے میں نے بتایا ملوں والے آندولن تو یہ اس سے سمجھت ہے دوستو اگلہ کوششن ایک سوٹیسوہ دیکھئے سوچی ایک ہے سامنے سوچی دو ہے جس میں شتر اور سامیدھان سنسودن ادینیم ہے دیکھئے دوستو دادرہ اور نگر حویلی تو یہ دوستو دسوہ سنسودن ہیں گوہ دمن اور دیف یہ جو ہے دوستو بھاروہ سنسودن ہے اب پھر کاریکل مہائی اور یعنم یہ چودوہ سنسودن اور شکیم والا جو ہے وہ پہلتیسوہ سنسودن ہیں ان میں سے سب سے لیٹسٹ تو ایک سو اڑتیسوے کا آپ کا ہو جائے گا سیکنڈ والا آپسن دو ایک تیر چار پھر ایک سو اٹالیس کی طرف پڑھتے ہیں دوستو بھارت کے سمیدھان کے پرورتن کے سمیدھان کی پرثم انہ سوچی میں بھارت کے راجیوں اور ستروں کے کتنے بھاگ اُلے کی تھے تو بہت ایزی کوششن دوستو چیار بھاگ اُلے کی تھے اس میں ایک سو چالیس میں کوششن کی طرف پڑھتے ہیں فٹا پٹ دہ ناڈ اٹسوہب تومیلاڈو دہ پولٹیکل کلچر آف کمیونٹی ان چینج کا ادھیان ہے تو یہ کس کا ہے دوستو تو ایک سو چالیس میں کا جو اپنے آنسور ہے روبرٹ ایل ہارڈ گریو یونئر کا دوستو اگلے کوششن در بڑھتے ہیں ایک سو اکتالیس میں پرشن دیکھئے دوستو نیم لکیت میں سے کس کا یہ ماننا ہے کہ جاتی سنکٹن بھارت جیسے پرمپرہ کے سماج میں آدھو نکتہ کے ابھی کرتا ہے تو آدھو نکتہ کے ابھی کرتا ہے ایجنٹ کے روپ میں تو وہ ہے یہ کتن کس کا ہے یہ کتن رجنی کو تھاری کا ہے اگلے کوششن در بڑھتے ہیں نیم لکیت میں سے کس آئیوگ اتوہ سمیتی نے سفارش کی تھی کہ ویت آئیوگ کو اپنے سویم کے سچی والے کے ساتھ ایک استھائی نکائے ہونا چاہیے تو یہ ہے راج مننار سمیتی اگلے کوششن در بڑھتے ہیں دوستو ایک ستنی آلیس میں دیکھئے نیم لکیت میں سے کس آئیوگ نے سفارش کی کہ ویواد اتپن ہونے کی استھتی ہونے کی تیتھی سے کسی بھی انتراج جلویواد کی مجیستہ دورا نپٹان کیلئے تین سال کی سمیتی مندر دھاری تکی جا سکتی ہے مطلب تین سال وہ ویواد نپٹنا چاہیے جو بہت سارے پینڈنگ پڑے تھے تو یہ چیز ہوئے تو یہ دویتی پرشاشنی سودار آئے اتوارہ کیا جا رہا ہے دوستو اگلے کوششن در بڑھتے ہیں نیم لکیت میں سے کون سا ایک نرزا اندولن یہ ناگہ اندولن بولتے ہیں اس کو گورکہ لینڈ اور بوڑو لینڈ یہ سارے تو ہیں نزاتی اندولن ہیں ادھر والے اور یہ تیلنگا نہ جو ہے یہ شہتری اندولن ہے دوستو اگلے کوششن در بڑھتے ہیں گلہ تھوڑا سا غراب ہو رکھا میرا دیکھئے دوستو اگلے کوششن کونسا ہے نم لکیت میں سے کس نے کہا کہ بھارت میں ورگ راج نیتی کے سنبھاویت کرتا کے روپ میں سنگھٹیت اسلام کو درجہ بادھاؤں سے جوجنا چاہیے یہ جو کتھن کا ہے دوستو یہ ہے لائیڈ اور سسین روڈولف نے کہا ہے اگلے کوششن در بڑھتے ہیں ایک سو چالیس وان لوگ سبھا کے لیے لوگ سبھا کے لیے نروازچیت مہیلاؤں کی سب سے کم سنگھیا نم لکیت میں سے کس عام نروازچن میں تھی تو دوستو جیسے سمیں بڑھا تو پھر آپ کو پتا ہے مہیلاؤں کا پرتی نیتیتو بھی بڑھا ہے تیتیس پرشنٹ پھر پچاس پرشنٹ بھی ہونے کی اور دھیر دھیر ہم لوگ بڑھ رہے ہیں تو جائر سی بات ہے سب سے جو ہے لیٹیسٹ سب سے زیادہ سب سے پرانا ہے تو پھر سب سے کم میرے نصار تو یہی تو دوستو چھٹھا نروازچن سو ستر تر اس میں سب سے پرانا ہے اگلے کوئی سندر بڑھتے ہیں 147 پرشنٹ دیکھئے نمیلی کت میں سے کون سا یکم ساماجگ آندولن کرتا کے سندر میں نہیں ہے دوستو دیکھئے تو اس میں سے کون سا قطن ساماجگ آندولن کرتا کے سندر میں نہیں ہے دوستو تو ویکل پک ساماجگ آندولن آدھی واسی آندولن یہ نہیں ہے باقی سارے تو صحیح سمیلت ہیں یہی ایک غلط ہے 147 میں بچار دوستو 48 دیکھی 148 دیکھی دوستو نمیلی کت میں سے کون سا آندولن بھارت میں بڑے باندھوں کے نرمان اور لوگوں کے وستہپن کے خلاف سب سے بڑے سنگٹیت ویروت آندولن کی روپ میں جانا جاتا ہے تو بہت ایزی نرمدہ بچاؤ آندولن جو ہے دوستو اپنے این بی اے جس کو حالانکہ جو این بی اے آپ کو پتا ہے سنگٹن بی اے ایک اور انتراشتی ہے کھیل سمن دی تو کلپ بغیرہ اس میں ہوتا ہے تو این بی اے کو کئی بار این بی اے نرمدہ بچاؤ آندولن سے بھی جوڑا جاتا ہے اگلے کچھ اندر بڑھتے ہیں دوستو سیت یود نے کون ریس پارٹی کو بھارت میں اپنی پرادھانی استطیع میں رکھنے کی مدد کی ہے یہ قطن کس کا ہے تو یہ لوسین پائی کا قطن ہے ایک سو پچاس سوکوشن دیکھتے ہیں دوستو دیکھئے تو پولٹیکل پارٹیاں دوستو سیتری ہیں اپنے راج جی راج نیتک دل ہے اور پھر آگے نرواز چند پرتیق ہے تو بہت ہی زیادہ حالنگی یہ تھوڑا اور اوپر پوچھتے ہیں راشتی پارٹیاں بارے ہیں تو ایزی ہو جاتا بٹی راج جی پوچھا ہے تو اسٹیٹ کے بارے میں پارٹیاں جو ہیں ان کے بارے پرشنے دیکھئے سب سے پہلے جھارکھن موکتی مورچا تو جھارکھن موکتی مورچا دوستو تیر کمان ہیں پھر تیر لنگانہ راشت سمیتی تو ان کی کار ہے اور پھر بیجو زنتہ دل تو ان کا شنک ہے دوستو اور پھر شیرو منی اکالی دل جن کو ایس ای ای ڈی سیڈ بولتے ہیں ایس ای ای ڈی یہ پنجاب سے سمندی تھے ہیں بادل وغیرہ جو مکہ منتری بنتے تھے وہ اسی سے بنتے ہیں تو اس کا دوستو جو آپسن ہے وہ تراجو ہے تو ایسے کر کے یہ سارے آنسور ہے جیسے میں نے آپ کو شروعات میں بھی کہا تھا فرشٹ پیپر والی آنسور کی اور اس سیکنڈ پیپر والی میں بھی کہ کچھ ایک کوششن جرور ہو سکتے ہیں جو غلط ہو سائد ہمارے آنسور بات موشلی نائنٹی فائی پرشنٹ کے تقریباً صحیح ہے باقی آفیسل آنسور کی آنے دیجئے اس کے بعد ہی پھر جو ہے آپ اپنا ایک فائنل اسکور رکھ سکتے ہیں کہ ہاں سروی ریت میں آ رہے ہیں باقی جرور ہم جلدی سروی کریں گے پورا سبھی سبزیٹس کا اور اس میں آپ اپنے نمبر بغیرہ ایڈ کیجئے گا اور اس کے اکورڈنگ ایک تو کٹ اوپ اس کے اکورڈنگ ہم لوگ ایکسپیکٹڈ کٹ اوپ بنائیں گے اور ایک ساتھ ساتھ جو اپنے جو ایکسپیٹس ہی کہیں گے ہم پھر خود کو کوئی ایکسپرٹ کی کٹیگری میں نہیں رکھتا باٹ اور اچھے جو سکھ سکے ہم صرف بڑیا بڑیا اپنے اسٹھاپ میں تو ان سے بات کریں گے اور بھی ہیں فرسٹ کریڈ جیس میں نے کہا اپنے پی ایش ڈی ڈی ڈگری ہورڈرز بھی ہیں تو ان سب سے بات کر کے ایک جو ایوریس کٹ اوپ بنتی ایک طرف ہو اور ایک طرف اپنی جو اپنے سارے جو اپنے پریوار جن ہیں جو اپنے ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں ان کے مارکس اور پھر اسی بیسس پہ ایک ہم ایکسپیکٹیڈ کا ٹاپ بھی جلد ہی تیار کریں گے تو کئی سارے لوگ جلد باجی بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا دھیرز سے کام لیتے ہیں یو شکشک کی پہلی شرط ہی دھیرز ہے باقی دوستوں جو بھی اپٹیٹ آئے گی تو میں آپ تو پہنچا دوں گا ویڈیوز اور کمیونٹی پوشٹ کے مادم سے تب تک کیلئی دوستوں دھنے بات نمشکار